اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے وقت اگر اس کی ماں یا باپ نے آواز دے دی تو کیا وہ شخص نماز کو توڑ کر اپنے ماں باپ کے بلانے پر جائے یا نماز کو وہ مکمل کر کے اس کے ماں باپ کے بلانے پر جائے اس کے لئے کیا کرنا زیادہ بہتر ہے تو اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد علماء کے اس میں جو اقوال ہیں وہ کئی ہیں میں تمام علماء کے اقوال کو پیش کر کے خلاصہ جو اس کا نگلتا ہے وہ آپ کے سامنے واسے کر دیں سب سے پہلے جو احادیث ہے مسلم شریف کی کتاب البرر والسلہ والعدب یعنی مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نفل نماز وغیرہ پر مقدم ہونا یہ صافی باپ باندھا ہے امام مسلم نے اور اس میں سب سے پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لے کر آئے ہیں اور کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جرائج اپنے معبد میں یعنی عبادت کی جگہ میں معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ میں عبادت کر رہے تھے اتنے میں ان کی ماں آئی اتنے میں ان کی ماں آئی حمید کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے اس کی اس طرح صفت بیان کی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صفت بیان کی تھی یعنی ماں آئی جب ان کی ماں نے انہیں بولایا تو انہوں نے کس طرح اپنی حتیلی اپنے بھاؤں پر رکھی یعنی جب نماز پڑھ رہے تھے ان کی ماں نے بولایا تو ماں اوپر اپنی ہتیلی کو کیا کر دیا رکھا پھر اس کی طرف سر اٹھا کر اس کو آواز دیا اور کہا اے جرائج میں تمہاری ماں ہوں تم اس سے بات کرو جرائج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جرائج نے دل میں کہا اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے پھر انہوں نے نماز کو اختیار کر لیا یعنی ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے تو اب میں کیا کروں تو حضرت جرائج نے کیا کر لیا نماز کو اختیار کیا ماں کے بلانے پر نہیں کہے ماں واپس لوٹ گئی پھر دوبارہ آئی اور کہا اے جرائج میں تمہاری ماں ہوں مجھ سے بات کرو جرائج نے دل میں کہا اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے پھر انہوں نے نماز کو اختیار کی ان کی ماں نے کہا اے اللہ یہ جرائج میرا بیٹا ہے یہ جرائج جو ہے میرا بیٹا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں اور یہ انکار کرتا ہے اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا مو نہ دیکھ لے اللہ اکبر بد دعا دے دی ان کی معنی یعنی بولایا نماز توڑ کر نہیں گئے تو بد دعا دے دی کیا بد دعا دی اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک یہ بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دعا کرتی کہ جرائج فتنے میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا جرائج اگر فتنے میں یہ دعا کرتی کہ جرائج فتنے میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا آپ نے فرمایا کہ ایک دمبوں کا چرواہا تھا جو جرائج کے معبد میں ٹھہرتا تھا ایک دن بستی سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا بچہ ہے اس عورت نے کہا کہ اس معبد والے کا بچہ ہے یعنی جو حالانکہ ان کا بچہ نہیں تھا لوگ اپنے پھوڑے اور کلھاڑے سے لے کر آئے اور اس کو آواز دی جرائج اس وقت نماز پڑ رہے تھے انہوں نے ان لوگوں سے بات نہیں کی لوگوں نے اس معبد کو گرانا شروع کر دیا جب جرائج نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کے پاس اتر کر آئے لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے جرائج مسکرائے پھر انہوں نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تیرا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ دمبوں کا چرباہ ہے جب لوگوں نے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے معبد کو جو گرایا ہے اس کے عوض سونے اور چاندی کا معبد بنا دیں گے جرائج نے کہا نہیں تم اس کو پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دو یہ کہہ کر وہ پھر اوپر چلے گئے یہ حدیث میں آپ کو بتاتا یہ حدیث مکمل ہو گئی اب یہ دیکھئے کہ اس حدیث کو کرنے کے بعد یعنی بیان کرنے کے بعد امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا لیکن اس کے شرح میں اللہمہ نووی نے شرح صحیح مسلم کے جلد دو صفحہ نمبر تین سو تیرہ پر لکھا ہے کہ اس میں جو حضرت جرائج کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ انہوں نے ماں کی آواز پر لبیک کے بجائے نماز کو ترجی دی یعنی ماں جو بلایا انہوں نے کیا کیا ہے نماز نہیں پڑا یہ نماز پڑھی لیکن ماں کے بلانے پر وہ نہیں کہے تو ماں نے ان کو بددعا دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی دعا قبول کر لی تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اگر ماں اس بات پر یہ دلیل ہے کہ اگر ماں نفل نماز میں بلائے تو اس کے بلانے پر جانا واجب ہے یعنی نفل نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور ماں نے آواز دے دیا ہے تو نفل نماز کو توڑ کر ماں کی آواز پر جانا کیا ہے واجب ہے کیوں واجب ہے اس لیے کہ جو شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ٹھہرنا بیٹھنا پڑھنا یہ سب نفل ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتا ہے نفل ہوتا ہے اور ماں جو حکم دیتی ہے اس حکم کی فرما برداری کرنا یہ واجب ہوتی ہے اور نفل کا مرتبہ واجب سے کم ہوتا ہے تو لہٰذا ماں کی آواز جب واجب ہے تو نفل نماز کو توڑ کر کے وہاں جانا کیا ہے واجب ہے اب اس میں یہ بھی ہوتا کہ اگر ماں نے بولایا تو جلدی جلدی نماز کو ختم کر کے ماں کے پاس چلے جائے یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نفل نماز بھی نہیں توڑنا چاہتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب یہ قائدے میں ہے یا ایک ریکارت مکمل ہوگی ہے تو جلدی سے نماز کو مکمل کر لیں کریں نماز کو توڑ کر نفل نماز کو توڑ کر فرض ہو نہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر حضرت جرائت چاہتے تو ماں کی آواز کو سن لیتے اور اپنی نفل نماز کو توڑ کر اپنی جگہ جو معبت تھی یعنی نبادت کی جگہ تھی اس کو توڑ کر کیا ہے ماں کے پاس آ جاتے اور بعد میں اس کے نماز کو نفل کو پڑھ لیتے دوبارہ یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ کیا ہے انہیں ہی ہوا تو اب یہ علامہ یہ کیا بولتے ہیں علامہ شرف الدین نحوی شرف الدین علامہ یحیاء بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر وہ چھو چاہتے تو چھوڑ کر کے آ جاتے اور سن لیتے پھر بعد میں نماز پڑھ لیتے لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ ان سے یہ کہیں گے کہ وہ معبت چھوڑ کر گھر آ جائے اس لیے کیا ہے انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے ماں کے آواز نہیں سنی لیکن کیا ہے پھر ان کو ان کی دعا قبول ہو گئی اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل پڑ رہا ہے تو نفل نماز کو توڑ کر کے کرنا ضروری ہے اب آئے اس کی تشریم امام شافعی کے نزدیک تو یہ ہو گیا لیکن علامہ بدر الدین عائنی فرماتے ہیں اندت القاری کے جلد سات صفحہ نمبر دو سو بیاسی اور دو سو تیراسی پہ کہ اس حدیث میں دلیل ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں نماز میں گفتگو کرنا منع نہیں تھا جرائج جو تھا یہ نبی کے زمانے سے پہلے تھا اس لیے حضرت جرائج کے لیے نماز میں اپنی ماں کی بات کا جواب دینا جائز تھا اور جب اس کے باوجود حضرت جرائج نے اپنی ماں کی بات کا جواب نہیں دیا تو ان کے خلاف ان کی ماں کی بددعا قبول کر لیے یعنی ان کی شریعت میں جائز تھا کہ نماز کی حالت میں کیا کرے گفتگو کرے لیکن انہوں نے گفتگو نہیں کی تو اللہ تعالی نے اب ان کی ماں کے کیا ہے دعا کو قبول کر لے اور ایسے ہی ابتدان ہماری شریعت میں بھی کلام کرنا مباہ تھا یعنی لوگ کلام کر سکتے تھے لیکن یہ کلام کرنا یہ مباہ تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ارتیس کا نزول فرمایا قومو للہ قانتین یعنی اللہ کے حضور عدب اور خاموشی سے کھڑے رہو تو نماز میں کلام کرنا نماز میں بات کرنا کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا اب کسی نمازی کے لیے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے خواہ اس کی اللہ معینی کہتے ہیں کہ خواہ اس کو اس کی ماں بلائے یا کوئی اور جائز نہیں ہے اللہ معینی کا قول ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مطلب یہ ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اتعاد جو ہے یہ جائز نہیں ہے یہ امام ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے اور ادائیگی نماز کی شکل میں وہ اللہ کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ ماں باپ کے حق سے زیادہ اہم ہے یہ علامہ اینی کا قول ہے لیکن تاہم علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں بلائے تو وہ اپنی نماز کی تخفیف کرے کر کے ماں باپ کی آواز پر لبائک کہیں ماں باپ کی آواز پر کیا کہے لبائک کہیں یعنی تخفیف کریں جلدی جلدی پڑھ کر کے ماں باپ کی لیکن نفل فرض میں تو کسی حالت میں نہیں ہے اور صاحب توزی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اصحاب نے یہ تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو نماز کی حالت میں بلائیں تو اس پر آنا واجب ہے اور آپ کے پاس آنے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی یہ نبی کے خصوصیات ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کے پاس نماز کی حالت میں بھی چلا جائے تو نبی کے پاس جانے سے کیا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور ذکر کرتے ہیں دیکھیں آگے رویانی نے البحر میں نماز میں والدین کے بلانے پر لبیک کہنے کے متعلق تین قول ذکر کیے ہیں تین قول کیا کیے ہیں ذکر کیے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اجابت یعنی جواب دینا یہ واجب نہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اجابت یعنی جواب کہنا کیا ہے وہ واجب ہے اور نماز باطل ہو جائے گی اور تیسرا یہ ہے کہ اجابت واجب ہے اور نماز باطل نہیں ہوگی یہ تین قول علمہ رویانی نے البحر میں ذکر کیے ہیں اور انہوں نے آگے ذکر کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اگر نماز فرض ہو اور وقت تنگ ہو نماز کیا ہے فرض ہو وقت تنگ ہو تو اجازت کیا ہے واجب نہیں ہے اجابت جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ نماز کو مکمل کرے گا اور اجابت کیا ہے واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے یعنی نماز کو وہ مکمل کرے گا اس کے باز لکھتے ہیں عبد الملک بن حبیب نے کہا ہے کہ اگر نماز نفل ہو اور ماں بولائے تو نفل نماز پڑھنے سے ماں کے بولانے پر جانا کیا ہے افضل ہے نماز نفل ہو اور ماں بولائے تو یہ افضل ہے اور یہی قول جو ہے درست ہے بات بتا دوں خلاصہ کے طور پر بتا دوں کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں اس کو بولائے تو نفل نماز توڑ کر کے ماں کی بات پر جانا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن باپ بولائے تو کیا ہے باپ کے اس پر جانے میں اگر نہیں بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا جائے تو بھی جائز ہے جائے تو بھی کیا ہے جائز ہے اب یہ چیز اس کے بعد لکھتے ہیں اللہ معنی کہ حضرت جرائج کے لیے نفل نماز میں مشغول رہنے سے ماں کے بولانے پر جانا صحیح تھا حضرت جرائج کے لیے کیا تھا ماں کے بولانے پر جانا صحیح تھا کیونکہ نفل نماز پڑھ رہے ہے اور نفل نماز میں مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ماں کے بلانے پر جائے کیونکہ نفل نماز کو پڑھنا پڑھتے رہنا یہ نفل ہے یعنی نفل کی ساری چیزیں کیا ہے نفل ہے اور ماں کے بلانے پر جانا اور اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ واجب ہے ماں کے بلانے پر جانے کے وجوب کے سلسلے میں علامہ امام ابن ابی شایبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن منقدر سے یہ روایت بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں تم کو ماں بلائے تو جاؤ اور اگر باپ بلائے تو نہ جاؤ ماں بلائے تو جاؤ باپ بلائے تو نہ جاؤ مجاہد نے کہا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بلانے پر جاؤ امام مجاہد کا ایک قول کیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بلانے پر جاؤ امام مالک سے یہ روایت ہے کہ اگر ماں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع کرے تو اس کی اطاعت نہ کرو اور اگر جہاد میں جانے سے منع کرے تو اس کی اطاعت کرو اور دونوں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ جہاد میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس قسمت کے لئے کوئی نہ ہو لیکن نماز میں کیا ہے؟ بلکل فرق ظاہر ہے اب جو میں نے یہ تمام بحث آپ کے سامنے کی ہے کہ ان کا قول یہ ہے ان کا قول یہ ہے تو ان بحثوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں خلاصہ یہ ہے اس بحث کا کہ نماز اگر فرض نماز اگر فرض یا واجب ہو نماز اگر فرض ہو یا واجب ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بلانے پر جانا جائز نہیں فرض اور واجب ہے تو رسول اگر بلائے تو جانا واجب ہے اس کے علاوہ کسی کے بلانے پر جا واجب نہیں اور اگر نماز نفل ہو تو ماں کے بلانے پر جانا واجب ہے اور باپ کے بلانے پر جانا جائز نہیں جیسا کہ مصنف ابن عبی شہبہ اور مسند دیلمی کی روایت جو مجاہد کی بیان کیا ہوں میں نے ذکر کر دیا تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ماں کے بولانے پر نفل نماز میں جانا جائز ہے باپ کے بولانے پر جانا جائز نہیں ہے اور فرض اور واجب میں کیا ہے صرف نبی کے بولانے پر جانا جائز ہے ان کے علاوہ کسی کے بولانے پر جانا جائز نہیں ہے